لوگ جوانو آج ہم پڑھیں گے کمیسٹی کے بارے کمیسٹی سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں چار چیزیں ہمیں پڑھیں گے نمبر ایک کمپوزیشن آف میٹر نمبر دو سٹرکچر آف میٹر نمبر تین پراپرٹی آف میٹر اور نمبر چار یہ ہے کہ میٹیریل چیزیں آپس میں کس طرح ریاکٹ کرتی ہیں اور کمیسٹی کا ہماری روز مرہ دنگی میں بڑا اہم رول ہے کوئی بھی روز مرہ دنگی کا ایسا شعبہ نہیں جس میں کمیسٹی کا استعمال نہیں ہو The branch of science which deals with decomposition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry It deals with every aspect of our life لینڈی آپ دیکھتے ہیں کہ کمیسٹی کی برانچیں کون سی ہیں تو کمیسٹی کی سب سے پہلی برانچ ہے فیزیکل کمیسٹی نمبر دو آرگینک کمیسٹی نمبر تین ان آرگینک کمیسٹی نمبر چار بائو کمیسٹی نمبر پانچ انڈسٹریل کمیسٹی نمبر چھے نیوکیر کمیسٹی نمبر سات انوارمنٹل کمیسٹی اور نمبر آٹھ ہے انیلیٹیکل کمیسٹی یہ وہ آٹھ برانچیں ہیں جن کے بارے میں ہم اب نیکسٹیو ہے وہ باری باری ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا رول ہے فیزیکل کمیسٹی ایک ایسی کمیسٹی کی برانچ ہے جس میں ہم کمپوزیشن آپ میٹیریل کنگز اور فیزیکل پراپٹیز کے بارے میں پڑھیں گے اور میٹیریل چیز کی کوئی نہ کوئی بناوٹ ہوتی ہے اور اس کی فیزیکل پراپٹیز کا انحصار اس کی بناوٹ ہوئی ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالٹ جو آئیس کی اور کمپوزیشن ہے یہ لیکوڈ کی اور کمپوزیشن ہے اور گیس کی اور کمپوزیشن ہے تو ان کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی فیزیکل پراپٹیز جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں تو لہذا کسی بھی میٹیریل چیز کی فیزیکل پراپٹیز کا انحصار اس کی بناوٹ پہ ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن پہ ہوتا ہے تو فیزیکل کمیسٹی میں یہی ہم نے پڑھنا ہے کہ what is the relationship between the composition and physical properties of matter کمیسٹی کے والے سے دیکھا جائے تو کمپوزیشن دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آرگینک کمپوز ایک ہوتے ہیں ان آرگینک کمپوز آرگینک کمپوز ایسے کمپوز ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے یہ سارے نظر آ رہے ہیں یہ لیویں گا آرگنیزم سے حاصل ہوتے ہیں اور ان آرگینک کمپوز جو ہوتے ہیں وہ مندرز ہوتے ہیں تو کمیسٹی کی ایسی بران جس میں آرگینک کمپوز کے بارے میں پڑھا جائے اسے آرگینک کمیسٹی ہے آرگینک کمیسٹی is the study of covalent کمپوز کمپوز اور آرگینک کمپوز اور آرگینک کمپوز اکر نیچریلی اور آرگینک کمپوز کی یہ خوبی ہے کہ یہ کاربن اور آرگین سے بنتے ہیں ان میں کاربن بھی ضرور ہوتی ہے اور آرگین بھی ہوتی ہے جیسا یہ سامنے آپ کو کمپوز نظر آ رہے ہیں یہ بیچ میں کاربن ہے اور چار اس کے ساتھ یہ در آرگیند ہے تو یا تو یہ آئیڈرو کاربن کہلاتے ہیں جن میں کاربن اور آئیڈروجن ہوتی ہے یا پھر آرگینک کمیسٹی میں آپ نے ان کے ڈیریویٹو پڑھنے ہوتے ہیں یعنی جو ان سے آگے کمپوز کیے جاتے ہیں بنایا جاتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے بائیو کمیسٹی کمیسٹی کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزم کے اندر پائے جانے والے بائیو مالی کے ان کی سٹریکچر ان کی کمپوزیشن اور ان میں انہی والے کیمیکل ریاکشن کے بارے میں پڑھیں گے اب بائیو مالی کے اول کیا ہیں یہ ایسے مالی کے اول ہیں جو لیونگ آرگینزم میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ کاربو آئیڈرٹس ہے پروٹین اور فیٹس وغیرہ ان کے اندر کیسے میٹابولیزم ہوتا ہے کیسے بائیو مالی کے اول جو ہیں وہ سنتیسائز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بائیو کمیسٹی میں پڑھنی ہے دیر فور بائیو کمیسٹی is the branch of کمیسٹی in which we study the structure کمپوزیشن and chemical reaction of substances found in living organism انڈسٹریل کمیسٹی کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم انڈسٹریل سکیل پہ یعنی کمرشل سکیل پہ لارج سکیل پہ تیار ہونے والے کمپاؤنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں بنیادی کمپاؤنڈ آکسیڈین کلورین امونیا کاسٹک سوڈا نائٹرک کسٹ اور سلفیورو کسٹ بغیرہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ جو بنیادی کمپاؤنڈ ہیں یہ آگے دوسری انڈسٹری کے لیے راہ مٹیریل فرام کرتے ہیں جیسا یہی کمپاؤنڈ آگے فرٹی لائزر بنانے میں سوپ بنانے میں ٹیکسٹائل ایگری کلچر پینٹس اور پیپر بغیرہ کی انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں کیمسٹری میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کلاتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف طرح کی ریڈیو ایکٹیو ریل ساری کرتے ہیں اب ان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی یہ پراپرٹی ان کے نیوکلیس کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیمسٹری کی اس برانچ میں ہم نے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے نیوکلیس کی پراپرٹی پر نہیں ہوتی ہیں اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا جو پراسس ہے اس سے ہم کیا فائدہ اصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے نیوکلیر ریاکٹر دکھایا گیا ہے اس کی یہ ریاکٹر ویسل ہے اس کے اندر یورینیم ایلیمنٹ ہے اس کے نیوکلیس پر توڑ کے یہ انرجی پیدا کی جا رہی ہے اور اس انرجی سے آگے سٹیم بنتی ہے سٹیم ٹربائن پر چلا رہی ہے اس سے جرنیٹر آگے چلتا ہے اور آگے پھر یہ گریڈ میں الیکٹر سٹی جاتی ہے اور ڈسٹریبویشن سسٹم میں چل جاتی ہے تو لہذا نیوکلیر کیمیسٹری کا ہماری موجودہ جدید روز مرا لائف میں بڑا اہم کردار ہے لوگ جوانوں کیمیسٹری کی سیونتھ برانچ ہے انوارمنٹل کیمیسٹری انسان نے جون جون ترقی کی مختلف طرح کی تکنالوجی جو ہیں وہ بنائیں ان تکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے آگے جدید طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو گیا گاڑیاں جو ہیں مختلف طرح کی وہ بنا دیں اور آگے وسیع پمانے پر ان چیزوں کو تیار کرنے کے لیے مختلف طرح کی کارخانیں لگا دیں اب جتنے بھی کارخانیں ہیں ان میں انرجی کی کنزمشن ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ کارخانیں جو ہے یہ فیکٹری کتنا زیادہ دعا چھوڑ رہی ہے اب ان کارخانوں اور ان انڈسٹریز اور ان ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ پولیشن جو ہے وہ انوارمنٹ کے اندر پیدا ہوگی ہے آپ کے سامنے جیسا کہ یہ شہر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ پہ دیکھیں کہ اتنی فوق جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے کہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو لہذا انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہوں نے انوارمنٹ کو کافی خراب کر دی تو یہ انوارمنٹل کیمسٹری میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے انوارمنٹ کے کمپوننٹ ہوتے ہیں اور انسانی ایکٹیویٹیز کے کیا اثرات ہیں ان کمپوننٹ کے اوپر اور کیسے پولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم انوارمنٹل کیمسٹری میں پڑھیں گے therefore it deals with the study of components of environment and the effect of human activities on environment study of pollutants to identify their source to determine the quantity present and to discover the ways to address the issue associated with them all these things will be studied in environmental chemistry analytical chemistry کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم کسی چیز کے دیئے گئے سیمپل میں composition جو ہے اس کی وہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ find کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں مثلا اگر آپ کو پانی کا ایک سیمپل دیا جائے تو انیلیٹیکل کیمسٹری کی مدد سے یہ پتا چلے گا کہ اس کے دو کمپوڈنٹ ہیں ایک آئیڈوجن ہے اور ایک آکسیجن ہے اب انیلیسیز جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹیو انیلیسیز اور دوسرا ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انیلیسیز کیا ہوتا ہے انیلیٹیکل کیمسٹری میں دو طرح کا انیلیسیز کیا جاتا ہے ایک کوالیٹیٹیو انیلیسیز ہوتا ہے اور دوسرا کوانٹیٹیٹیو انیلیسیز ہوتا ہے کوالیٹیٹیو انیلیسیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیئے گئے سیمپل کے اندر کون کون سی کیمیکل سپیشی موجود ہے مثلا جب آپ کے پاس پانی کا ایک سیمپل ہے تو ہم دیکھیں گے انیلیسیز کر کے کہ اس کے اندر کون کون سی ایلیمنٹس موجود ہیں تو دو ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک آئیڈوجن اور ایک آکسیجن تو یہ اس کا qualitative analysis ہوگا qualitative analysis کے ذریعے composition یعنی اس کی بناوت یعنی اس میں پائے جانے والے اجزاء کے بارے میں پتا چلتا ہے دوسرا ہے quantitative analysis quantitative analysis سے ہم یہ پتا کرتے ہیں کہ اس میں موجود اجزاء کی کتنی کتنی مقدار موجود ہے مثلا پانی کے سیمپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیڈروجن کی کتنی مقدار ہوگی اور آکسیجن کی جو ہے وہ کتنی مقدار ہوگی تو اس طرح یہ analytical chemistry کا روز مرہ زندگی میں بھی بڑا اہم رول ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو food ہے یہ pure ہے یا impure ہے پانی pure ہے یا impure ہے اسی طرح environment کے اندر مختلف gases جو ہیں ان کی purity اور impurity کے بارے میں پتا چلتا ہے دوسرا یہ clinical analysis جو ہے وہ بھی analytical chemistry میں ہی کیا جاتا ہے جتنی بھی لیبز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو کوئی کیسٹ کے لیے کہتے ہیں تو آپ لیب میں جاتے ہیں تو لیب میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ basically analytical chemistry کا ہی ہو رہا ہوتا ہے chemistry کی کوئی بھی برانچ دوسری برانچ سے الگ تھلک نہیں ہوتی ساری ایک دوسرے میں mix ہوتی ہیں تو کوئی بھی chemistry جو ہے وہ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف برانچوں کے علم کا سارا لیتا ہے مختلف برانچیں جو ہیں ان کے علم کو استعمال کرتا ہے تو تب جا کے وہ اپنا گول اچھیب کر پاتا ہے لہذا یہ ساری برانچیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں مختلف برانچیں جو مpm مختلف برانچیں جو ہیں مختلف برانچوں کے حاصل کرنے کے لیے چید nhi دوسرے سے جو ہوں کوچ کے برانچیں جو tiers مختلف برانچیں جو سے ڈیویز پداری